السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم جعبت اقبال حربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں اللہم صلی علیہ السیدینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جس موضوع کو پھر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے پاؤں کی اونگلیوں کا ورم پاؤں کی اونگلیوں میں سوزش کا آ جانا ان کا سوچ جانا ان کے اندر درد کا ہونا ان کے اندر خارش کا ہونا یہ عمومی طور پر یہ مرض جو ہے یہ سردیوں کے اندر رونما ہوتا ہے اور یہ ہر شخص کو نہیں ہوتا بلکہ کئی حضرات جن کے کئی خواتین کو ہو جاتا ہے کئی مردوں کو ہو جاتا ہے چھوٹے بچے بھی متاثر ہو سکتے ہیں تو اس کا بنیادی سبب تو سردی ہوتی ہے کہ سردی کی شدت کی وجہ سے جب جو ہے کون کی یہ جو جسم کے آخری جو حصے ہیں خاص طور پر پاؤں کے انگلیوں ہیں یا ہاتھوں کے انگلیوں ہیں یہ ورم آ جاتا ہے ان میں سوزش ہو جاتا ہے یہ سوچ جاتی ہے تو ان کے اندر پھر بہت زیادہ خارش بھی ہوتی ہے درد بھی ہوتا ہے تو اس کا انتہائی بہترین ایک نسکہ میں آپ بتانے لگا ہوں کہ اگر وہ آپ استعمال کر لیتے ہیں اگر دو تین دن اگر آپ لگتار اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ورم بھی اتر جائے گا جو آپ کو اس میں شدید خارش ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی جتنی اس کے اندر وہ کہہ لیں کہ خونیاں سوج گئی ہیں یا خون جم گیا ہے انشاءاللہ یہ دو تین دنوں کے اندر انشاءاللہ وہ ریلیز ہو جائے گا اور انیاں اپنی نارمن کنیشن میں آ جائیں گی تو اس میں آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ نے لینے ہے شل جم جن کو گوملو بھی کہا جاتا ہے یہ شل جم آپ نے فرض کریں پایا ڈیڑھ پا لے لیں پایا ڈیڑھ پا لے کے آپ نے اس کو باریک باریک پیس بنا لینے ہے پیس بنانے کے بعد آپ نے ان کو کیا کرنا ہے آدھا کلو پانی ڈال کے ان کو اچھی طرح آپ نے اُبال لیں جب یہ اچھی طرح اُبال جائیں پانی بھی اس میں تھوڑی بھی دار میں رہ جائے بلکل یہ کہہ لیں کہ چھٹاکی آت کو پانی رہ جائے تو اس کو آپ نے نیچے اتار لیں گے نیچے اتارنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نےی کہ ہاتھ کے ساتھ جب وہ نارمل ہو جائے تو اُن کو اس جو پانی ذہا 一ھوڑا بچا ہوا اس پانی کے اندر آپ نے اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کا ملیدہ بنا لیں ملیدہ بنانے کے بعد یہ جو پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے اُن کے اوپر آپ نے ایسا تھوڑا سا وہ لے کے ایسا صرف کے اس میں پائی بسات کر لیں مساج آپ نے کرنا ہے پھر اس کے اوپر لگا دیں یہ عقیبا آپ نے پانچ دس پندرہ منٹ تک یہ آپ نے عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو نیم گرم پانی کے ساتھ دھو کے اچھے طریقے سے خوشک کر لیں تولیے کے ساتھ یا کسی سوتی کپڑے کے ساتھ اچھے طریقے سے پاؤں کو خوشک کر کے تھوڑا سا تلوں کا تیل آپ نے وہ اپنے پاؤں کے پر لگا دینا ہے اور جرابیں اپنی ڈال لیں گی جی اگر آپ چند دن لگتال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے یہ عملیوں کو جو ورم ہے جو سوزش ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامل ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ